تاہر سے گندہ مہرین سے کہے گا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی وہ پیگانی لڑکی ہے بشک میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں لیکن اگر کوئی نکرانی بھی ہوتی تب بھی میں اس کو پروٹیکٹ کرتا لیکن آپ نے تو اپنی بیٹے کی بیوی کو ہی ان بھیڑیوں کے پاس بھیج دیا میں یہ کہیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تب ہی تاہر کہے گا مجھے سارا پتہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کے ستارہ کو وہاں پہ بھیجا تاکہ سب لوگ ستارہ کے اس طرح مزاق اڑا سکے اور اس اس طرح ہیرسٹ کر سکے یہ ساری باتیں ستلار سن لیتا ہے تب ہی وہ اپنی والدہ کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی آپ میری ماں ہوتی ہوئے دوسروں کا ساتھ دے رہی ہیں مجھے آپ سے اس مرویے کی امید بالکل بھی نہیں تھی اب سلال ستارہ کے پاس جاتا اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اپنے کیے کہ تمام گلتیوں کی معافی مانگتا اور کہتا ہے کہ اسے وہ ستارہ چاہیے جو اسے پہلے ہوا کرتی تھی جو اس کے ساتھ ساری باتیں ہر دکھ سک شیر کیا کرتی تھی اس کے لیے کافی بنایا کرتی تھی تب ہی ستارہ کہے گی وہ ستارہ تو کب کی مردی ہے اب تو اس کا وجود تک نہیں رہا نانی کا جب ستارہ کو فون آئے گا تو ستارہ نانی کو بتائے گی کہ اب سلال بہتر ہو گیا ہے